چھبیس تارک کا جو سڑی انتر تھا وہ دیش کے سامنے بے نکاب ہو گیا کل سرکار کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا وہ چھبیس تارک میں ان کو یہ گفلت تھی کہ چھبیس تارک میں وہ اس طرح کی عرکت کرا کے اور اس درنے کو ختم کر دیں گے اور کل انہوں نے اس کا پریاد شروع کیا آپ سبھی کو اس کے پرنام آپ نے دیکھے میں تو دنواد دوں گا ان بی جے پی کے لوگوں کا یہ دو چار دفعہ اور آ جائیں درنے پہ کل بی جے پی کے دو بھی دائک وہاں پہ اپنے ہزاروں لوگوں کو لے کے آئے تھے اس کا رییکشن آج پورے دیش کا کسان دلی کی طرف بڑھ رہا آج مجفر نگر میں پچاس ہزار لوگ بھی کھٹا ہوئے اور وہاں نرنے ہوا کہ دلی کچھ کرو پچاس ہزار لوگ آلڑی پہنچ چکا ہے گازیپور کے درنے میں اور یہ جو عرکت آج ہوئی ہے یہاں پہ سنگو بارڈر پہ جو عرکت کرائی گئی ہے اس کی پوری سوچنا میرے پاس ہے لوگوں کو گاؤں میں سرکاری کرمچاریوں کو بھیج بھیج کے گاؤں سے بھلایا گیا اور یہاں پہ لائیا گیا منچ پہ چڑھایا گیا جب پولیس پروٹیکشن ہے رستے بند ہیں پانسو گز سے زیادہ کی دوری پہ بیریکیٹنگ ہے اس کے بعد منچ پہ کس طرح سے وہ لوگ آگے یہ سرکار کہیں غلط فہمی کی سکار ہے آج یہ سندیس پھر گیا کسان میں کل کے سندیس سے ایک لاکھ آدمیوں کی بھیج جھوٹی ہے آج کے سندیس سے پھر جنسہ لاپ بڑھے گا یہ رکنے والا نہیں ہے یہ جس طرح کی عرکتیں کر رہے ہیں جس طرح کا اور ہم تو ان کو یہ گفلت ہے کسان تو خون کو دیکھ کے کسان کا خون کھولتا کسان خون سے ڈرتا نہیں ہے کسان کسی گولی سے نہیں ڈرتا ہے کسان وہ یہ وہ کسان ہے جو دیس کا پیٹ نہیں بڑھتا پیٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ دیس کی سرکشہ بھی کرتا اپنے بیٹے دیتا ہے وہاں پہ ہمارے گھروں پہ یہ ترنگے کا ہم کو بتا رہے ہیں ہمارے بچے ترنگے میں لپٹ کے ہزاروں بچوں کی ہم ان کی ڈیڈ بوڈیاں ریسیو کرتے ہیں ہم سے بڑا ترنگے کا سمان کون کرتا ہوگا یہ ہم کو ترنگے کی سیکھ دے رہے ہیں ہم کو ترنگے کی بات بتا رہے ہیں جنہوں نے کبھی ترنگا پکڑا نہیں جن کو ترنگا پکڑنے کا پریج رہا ہے جنہوں نے کبھی ترنگے کا سمان نہیں کیا جن کے مخمنتری اپنا سنگ کا جنڈا لے رہا کے راشتیے گان کراتے ہیں ان کو ہمیں سکشہ دینے کا کوئی نیتک ادھکار نہیں ہے ہم جانتے ہیں ترنگے کی قیمت ہم جانتے ہیں ہم سے پوچھو ہمارے ہر گام میں ملکہ ادھکانس پریواروں میں کوئی نہ کوئی بچہ وہاں سے بورڈر سے لپٹ کے آتا ہے ترنگے میں یہ اس طرح کی گھٹیا عرکتوں سے با جا جائیں یہ کسان اور یہ دیش سمجھ گیا ابھی تو یہ موسم تھا موسم بدل رہا بسند کا موسم آ رہا فسا لمبو کے آئے تھے بیساکی کے بعد کٹے گی بلکل فرصت میں بیساکی تک ہم کو کام نہیں ہے بیساکی پہ کھیت میں جا کے کٹائی کرنی ہے تب تک کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں اور جررت پڑی تو آگے بھی چلیں گے اس دہریے سے کسان یہاں بیٹھا سرکار اپنی گفلت نکال دے سرکار باج آئے اپنی اوچھی عرکتوں سے اور اس کا سمادان ڈونڈے ایسا ہی میں آپ اس پریس کامپریس کے مادیم سے سرکار کو اپنا سندیس دینا چاہتا ہوں